موسیقی موسیقی ہر آپ کی بہن صاحبہ آئیں تھیں آگے اپنی لادلی ko چھوڑ کے گئی ہیں یہاں رکھنے کے لئے اس قدر بدتمیز لڑکی ہے اتنی بدتمیز اس کو ذرا بڑے چھوٹے کا لحظ نہیں ہے مجھ سے میرے موہ پہ کہھ رہی ہے فاطمہ نے عمیر کو اپنا دیوانہ بنا لیا اس لئے وہ شادی نہیں کرتا یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے گھر میں میں نے بھی کہہ دیا اس سے امیر تمہاری طرح نہیں ہے کہ بھاگ کے نکاح کر لے ارے ابھی اس کے ماں باپ ہیں وہی اس کا اچھا برا سوچیں گے دسلین تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں اور انیکہ کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں بات کروں گا اس سے ارے رہنے دیجئے میں نے خوب اچھی طرح سنا دیا ہے اس کو کہ کیا بات کہاں اور کب کہی جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس گھر کو اگتہ گھر کا محول خراب ہو رہا ہے ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی سمجھن یاری یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ فاتمہ ہی تو ہے جس نے امیر کو اپنا دیوانہ بنایا ہو اسی لئے تو امیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا امیر تمہاری طرح نہیں ہے کہ بھاگ کے نکا کر لے ارے اب یہ اس کے ماں باپ ہیں وہ ہی اس کا اچھا برا سوچیں گے انہی کا بیٹھا میری باپ پیز اس وقت آپ یہاں سے چلی جائیں دیکھو میں چانتی ہو بھاپی جان نے جو کچھ بھی کہا ہے تم پریشان ہوئی ہو اس بات سے تمہارا دل دکھا ہے میرا صرف دل نہیں دکھا انہوں نے سب کے سامنے میری بیزت ہی کیا ایک بار بھی انہوں نے نہیں سوچ رہا کہ وہاں میری ساس بیٹھی ہے تمہاری ساس اسے تو ویسے بھی موقع چاہیے بولنے کا تو انہیں بولنے کا موقع کس نے دیا تائیم میرے اور نہ تائیم یہ کچھ کہتی نہ پھپو شروع ہوتی یہ تو شروع سے ہی مجھ سے پرابلم ہے پیچھے پر جاتی ہے میرے اور جب سے میں یہاں ہی تو تب سے زیادہ نوٹس کر رہی ہے دیکھو بیٹھا جو کچھ کیا انہوں نے غلط کیا میں سمجھ سکتی ہوں یہ بات اور آپ آپ بھی تو اس وقت خاموش بیٹھی تھی آپ نے کچھ کیوں نہیں کہا میں کیا کہتی بھابی جان کو میں وہاں سب کے سامنے کیا بولتی اگر سچ پوچھو تو میں صرف منصور بھائی کے موں سے چھپ ہو جاتی ہوں کچھ نہیں کہہ پاتی میں ہوں لیکن میں تائی جان کو نہیں چھوڑوں گی بڑا فخر ہے نا انہیں اپنے بیٹے پر تائی جان مجھے تانے دیتی ہے نا اب ان کی اولاد انہیں جب شرمندہ کریں گی نا تب مزہ آئے گا تائی جان کا یہ غرور میں نے اگر خاک میں نہیں ملایا نا تو میرا نام بدل دیجے گا دیکھا سویرا تمہارے لئے مجھے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا میں نے آج تک اپنی والدہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن تمہارے لئے میں نے جھوٹ پولا ہوں اس لئے تو میں کہتی ہی متاہر اپنی امی کو ہمارے بارے میں بتا دیں تاکہ آپ کو اتنے جھوٹ نہ بولنے پڑے سویرا تم نہیں سمجھتی میری والدہ بہت ہی پرانی سوچ کی مالک ہے امی کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں خود نہیں لے کر جانا چاہتا سویرا میں چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے گھر جاؤ تو عزت سے جاؤ نہ کہ میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤ صاف صاف کیوں نہیں کہتی تو میں مجھ پر اور میری محبت پر شک نہیں بلکل بھی نہیں مجھے آپ پر پورا بھروس ہے میں جانتی ہوں کہ آپ نے ساتھ بہت مخلص ہے اور آپ کا یہی تو خلوص ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں اتنی جگہ بنی ہے آپ کے لئے اور تم نہیں جانتی کہ تم میرے لئے کیا اگر تمہیں میری زندگی سے نکال دیا جائے گا تو میں کچھ بھی نہیں اتنا چاہتے ہو تم مجھے خود سے بھی زیادہ آسما کر دیکھ لوں نہیں مطاہر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ پہ اور آپ کے پیار پہ اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین ہے موسیقی 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 بی بی جی اس کو کمرے میں رکھ تو ابھی میں کھیل دے جی گھوک لگی گھوک لگی ارے فاطمہ اسے کون یا لے رہا وہ کل پپو آئی تھی نا تو وہ ہی اسے میرے پاس چھوڑ کے گئی ابھی جاؤں گی تھوڑے میں اسے واپس چھوڑنا اچھا ٹھیک ہے تو ایسا کریں گے ساتھ ہی چلی جائیں گے میں تمہیں ساتھ جاؤں گا اسے چھوڑے نہیں میں خود چلی جاؤں گی جزاک اللہ وہ تمہاری جواب کا کیا بنا سوری پوساں بھولیا تھا انٹرویو دیا ہے ایک ہفتے میں جواب دیں گے چلو کٹلا اب کیوں کھڑے ہو اتھا فاطمہ ابھی کبار تمہارے لحظے سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کسی پتھر سے محبت کیا کسی انسان سے نہیں ہو گیا اب چلے جاؤ پوش 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 اچھا اب چلو ماما آپ کو فیڈر پلاتی ہے ہاں آجا رضا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں امیر کو تو بہت پہلے ہی بھیج چکا ہوں تھا لیکن یہاں اس نے سب کام میرے ساتھ مل کر سنبھالے ہوئے ظاہر ہے اب اس کی جگہ پہ کوئی اور آدمی رکھنا پڑے گا مجھے لیکن امیر کو یہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے بہت پریشان ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب پریشان ہیں وہ جو ٹرنٹو والا آفیس ہے نا وہ امیر کو دینا ہے تم اس کے رہنے کا بندبست کرو باقی میں سب سمجھاتا ہوں ہاں لیکن ابھی اس سے کوئی بات نہ کرنا جب تک میں تم سے نہ کہو ٹھیک ہے ہاں یا تم مچھی طرح جانتے ہو کہ آج کل کے بچوں کو کوئی بات سمجھانا یا منوانا کتنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک اوکی اللہ آفیس کیا کہہ رہے تے روزا بھائی اس نے کیا کہنا ہے ہمارا آفیس ہے بس ہمارے بیٹے نے جا کے وہاں جوائن کر بس ذرا امیر کو کچھ بتانا ہے اسے سمجھانا ہے صرف سمجھانا نہیں پڑے گا آپ کو منانا پڑے گا اسے وہ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوگا تم پریشان نہ ہو اس بار میں اسے سمجھا لوں گا اور مجھے پوری امید ہے وہ مان جائے گا چلیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 آخر یہ سب میرا ہی تو ہے موری ناٹی کے بعد یہ سب صویرہ کو ملے گا اور صویرہ کو ملنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہوگا یہ آلی شان گھر گاڑیاں یہاں کی ہر چیز اب صرف میری ہوگی مطاہر جی آنٹی اسلام علیکم اسلام ناشتہ کر لیا تم نے بیٹا نہیں آنٹی میں ایکچلی صویرہ کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی اٹھ جائے گی تو پھر ناشتہ کرتی بسے مطاہر تم صویرہ کو کب لے کر جاؤ گے اپنے گھر آنٹی یقین جانیے اگر میرا بس چلنے میں تو آج ہی لے جاؤں سے اچھا تو پھر ٹھیک ہے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کا سمان پیک کر دیتی ہوں تو ماں جی اسے اپنے گھر لے جاؤ آنٹی میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ایک دفعہ امی راضی ہو جائے ان سے بات کرنی کو تو کیا تم نے بھی تک اپنی امی سے بات نہیں کی کہ تم نے صویرہ سے شادی کر لیا بس کوئی مناسب موقع دے کر آنٹی میں اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی امی سے بات نہیں کی دیکھو متاہر تم صویرہ کو تو بے وکوف بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں میں تمہیں دو دن کا ٹائم دے رہی ہوں تو اپنی امی سے بات کر لو اور صویرہ کو رخصت کر کے یہاں سے اپنے گھر لے جاؤ صرف دو دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس موسیقی 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 ویسے طلاق کے بعد فاطمہ بچاری اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی ہے موسیقی موسیقی امی بتا رہی تھی کہ تائی جان فاطمہ کے لئے کافی رشتے دیکھ رہی ہے لیکن فاطمہ نے منع کر دی کیونکہ اس کے دل میں سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہے موسیقی لیکن میں جب تمہیں دیکھتی ہونا تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ تم فاطمہ کی آنکھ میں آسوں کیسے دیکھ سکتے ہو یہ محبت ہے تمہارے یہ صلاح دے رہے ہو اسے ہاں ارے انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی آنکھ میں آسوں تک نہیں آنے دیتا اور تم تم کیا کر رہے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ تائی امی کبھی نہیں مانے گا یہ تو سارا مسئلہ ہے موسیقی اس میں مسئلے والی کونسی بات ہے سمجھدار ہو ماشاءاللہ سے خود مختار ہو فاطمہ تو کیا اس کے بچے کو بھی اچھی طرح فورٹ کر سکتے ہو پھر کیا سوچنا انی کا میں اسے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں میرے میں چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں سکتا تمہارے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے مد بھولو کہ تم ایک مرد تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو میں نے کہا نہ کہ تم خود مختار ہو اور فاطمہ کے لئے تم سٹینڈ لے سکتے ہو ارے بھائی شادی کر لو الگ گھر میں رکھ لو ایک اپارٹمنٹ لے لو کونسی بڑی بات ہے سوچ لو میر ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اگر اس برے وقت میں تم نے فاطمہ کا ساتھ نہیں دیا تو فاطمہ ہاتھ سے چلی جائے گی اور پھر ساری زندگی خالی ہاتھ رہ جاؤ گئے ارے بھائی اس وقت فاطمہ کو تمہارے سہاری کی ضرورت ہے سٹینڈ لو کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں اور بھائی تمہیں تائی جان کی اجازت کی ضرورت تھوڑی ہے ہاں بتانا تمہارا فرصہ جو کہ تم نے بتا دیا اب تو تمہیں وہی کرنا چاہیے نا جو تمہارا دل کہتا ہے اور دیکھو تائی امی تمہاری ماں ہے بھائی انہیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میرے بچے کی جہاں خوشی ہے وہاں پر ہاں بھی بھر لینی چاہیے اب تم یہ سوچو کہ تم صرف تائی جان کی وجہ سے فاطمہ اور اس کے بچے کو خوار کرو کہ ساری زندگی یہ تمہاری محبت تو خود بہت پریشان ہونے کا تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے تو کبھی ایک بار ایسے لگتا ہے جیسے زندگی کے سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے میرے مجھے دیکھوں میں میں تو ایک لڑکی ہوں اور لڑکی ہو کر میں نے صرف اپنے دل کی مانی میں نے لوگوں کی نہیں سوچی اور میں نے متاہر سے شادی کر لی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اگر پڑتا بھی ہے تو مجھے کیا میں تو بہت خوش ہوں اور اپنی خوشی کے خاطر انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا دل اجازت ہے نہ کہ کوئی اور اب فیصلہ کر اومیر فاتمہ تمہاری منتظر ہے اب اس پورے وقت میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوگے یا اس کا ہاتھ تھام لوگے یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ کہ کسی اور کو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی کھیل تو اب شروع ہوا ہے اس گھر میں مزہ تو آپ آئے گا امہ اور بیٹی کی جنگ کا تماشا دیکھنے کا موسیقی 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 آپ کی چائے آپ کو الائچی والی چائے پسند لنے سویرا تم پلیز میرے لیے یہ اتنا سا خوشنا کیا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں متاہر مجھے لگتا کہ مجھے یہاں پر رکھنا نہیں چاہیے لوگ جو ہیں گھر تمہار کو اچھا نہیں سمجھتے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سچرال آنا چاہیے اور پھر آسان کو چلے جانا چاہیے ایک میں ہی بے وکوف جو تمہاری محبت کے پیچھے رکھ گیا تاہر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اچانک سویرا میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں نورین آنکی کو میرا یہاں پر رکھنا اچھا نہیں لگتا اور کیوں لگے گھر دماد کی تو کوئی عزت نہیں ہو لوگ اپنے دمادوں کی عزت تب ہی کرتے ہیں جب وہ ان کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر چاہے شاید اس لیے میں آنٹی کو پسند نہیں متاہر سچ بتاؤ مجھے کیا ماما نے تمہیں کوئی ایسی بات کی ہے اگر تم نے کوئی بات کا برا منائے ہو تو مجھے بتاؤ میں ماما سے بات کر سکتی ہوں نہیں سویرہ انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ میری مار کی جگہ ہے کچھ بھی کہہ سکتی میں کیوں برا مناؤں گا پس مجھے نہیں آنا چاہیے یہاں پر پر میں کیا کروں سویرہ تمہیں دیکھے بنا مجھے چائم بھی نہیں آتا انیکہ کہاں تھی تم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں پورا گھر دیکھ لیا میں نے مسکرہ کس بات پہ رہی ہو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا اہم کام کر کے آ رہی ہوں کونسا اہم کام تھا ایک پرانا کرز جسے سود سمیت اتار کر آ رہی ہوں کرز سود کیا کیا کہہ رہی ہونی کھا بہت مشکل باتیں کرنے لگی ہو کیا کہا ہے کہاں تھی تم بھابی جان سے تو کچھ نہیں کیا ہی میں نے منع کیا تھا تمہیں انیکہ تم بھابی سے کوئی بات نہیں کروگی میں ان سے خود بات کروں گی تم کیوں گئی سب کے سامنے تم نے کیوں کی بات بھائی جان تو نہیں تھے وہاں پہ ماما ریلاکس ایسا کچھ بھی نہیں کر کے آئی ہوں اب کیوں پریشان ہو رہی ہوں اچھا ماما ایک اب اچھی سی کافی تو پلا دے تجیب ہو تم میں تم سے اتنی سیریز بات پوچھ رہی ہوں تم مجھے کافی بول رہی ہو اچھا پلیز نا پہلے کافی پھر بات بتاؤں گی آپ مجھے پریشان کر رہی ہو تم مجھے بتاؤ بات کیا ہوئی انیکہ پلیز ریلاکس காபி எல்லுக்கிறேன் بڑی ہی ڈھیٹ محبت ہے تم لوگ کے بس اور آپ بھائی صاحب ابھی سے ان کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے یار اتنی خواری تو میں نے بھی نکیس کی مجھے تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے قطمہ میں بیٹھو ٹھیک ہے روی اب بتا ہے کیا یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے اتنی نیک سیرت بی بی مجھے اور وہ بھی میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں اس بات کو سمجھوں مزاک اچھا کر لگتا ہے چلو جاہلوں کے مونے ہی لگتا ہے ایک سٹھے کتی بار کہا ہے میں نے تم سے کہ اس گھر میں مت آیا کروں تم جیسی عورت کا سایہ بھی میرے بچے پر نہیں پڑنا چاہیے لیکن تم سمجھ میں نہیں آتی دس بار آؤں گی اس سے ملنے کے لئے وہ بچہ ہے میرا اور میں ماں ہوں اس کی جب جب میرا دل کرے گا میں اس سے ملنے کے لئے آؤں گی اور اب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری اجازت کی منتظر ہوں اچھا تو جب میری بیوی تھی تب میری کتنا سنتے تھی کیا غیر مردوں کے پاس باتا اپنے کم ضرفی دکھانے کی ضرورت نہیں اچھی طرح جانتے ہم تو کیا چیز ہوں پہلے تم میرے شوہر تھے اس لئے میرے کابل عزت میں نے تمہارا ہر الزام برداشت کیا مگر اب نہیں کروں گی اور مجھے ہی میرے کردار کی حفاظت کرنا آتی ہے اور تمہارے جیسے بدزبال لوگوں کو جواب دینا بھی آتا ہے اس لئے آج کے بعد جو کچھ بھی کہنا سوچ سمجھ کر کہنا اس لئے موسیقی مطاہر یہ کیا سن رہی ہو میں فاطمہ نے تمہارے مو پر تھپڑ مارے آپ سے کس نے کہا دیا انیکہ نے ایک تو تمہارے پیٹ میں کوئی بات ٹھہستی نہیں کیا کیا ضرورت ہے یہ بات امی کو بتانے کی ہاں مطاہر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ پر اتنا غصہ کروں گے میں نے تو بس ویسے ہی پھوپوں کو بتا دیا پھر ایک کام کرو ایسے ہی جا کر سارے محلے والوں کو بھی بتا دوں کہ آج تمہارے شہر کے مو پر اس کی ساپکا بیوی نے تھپڑ مار دیا تم اتنا اووری ایک کیوں کر رہے ہو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تھپڑ فاتما نے نہیں میں نے مار ہے انیکہ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تو کیا ہاں کیا کروگے تم ماروگے مجھے تھپڑ ماروگے مجھے پر جس کو تمہیں تھپڑ مارنا چاہیے تھا اسے تو تم پٹ کر آگے انیکہ چپو جاؤ ایک لفظ مت بولنا اسے آگے چپ انیکہ تمہیں سرا سمجھ نہیں ہے مطاہر اس وقت شدید غصے میں ہے اور تم مزید اسے غصہ دلا رہی ہے تمہاری اکل کہاں چلی گئی ہے فیسے فاتما نے مطاہر کے مو پر تھپڑ مارا کیوں یہ سب تو مجھے نہیں بتا کہ اس نے تھپڑ کیوں مارا میں نے مارتے ہوئے دیکھا تو سب بتا دیا میں نے مارتے ہوئے دیکھا تو آپ کو بتا دیا کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو سائیما ٹھیک آنے دو ان کو میں پوچھتا ہوں ان سے کہہ رہا ہوں نہ ابھی پوچھوں گا ان سے غلط کیا ہے انہوں نے خدا حافظ کیا ہوا منصور سب خیریت ہے سائمہ کا فون تھا فاطمہ امیر کو لے کر وہاں پہنچ گئے متحر کے ساتھ فاطمہ اور امیر کا جھگڑا ہوا اور فاطمہ نے متحر کے موپے تھپڑ دے مارا یہ ہوتا ہے یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے اس گھر میں خون خرابہ کروا کے ہی چھوڑے گی آپ امیر کو فون کیجئے فورا بات کریں اس سے موسیقی 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 سنجم آئی گی تم سے ملنے کے لیے میں نے کئی بار زکیہ کو بھیجا کہ تمہیں بلا کر لیا لیکن تم نے منا کر دیا تمہیں ان سے ملنا چاہیے تھا نا ماما میرا بلکل بھی دنی چاہ رہا کسی سے بھی ملنے کا اب کیا ہو گیا مجھے تمہارا مو ٹھیک نہیں لگ رہا ماما آپ نے کیا کہا ہے متاہر کو کیا کہا ہے میں نے آپ ٹھیک نہیں کر رہی متاہر کے ساتھ کیا ٹھیک نہیں کر رہی میں اگر میں اپنے دماغ سے اپنی بیٹی کی رکستی کی بات کر رہی ہوں جس میں کیا غلط کر رہی ہوں کتنے دن ہو گئے تمہاری شادی کو ہوئے اب تو لوگ بھی مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے مسیس انجم پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ کب جائے گی سویرہ اپنے سسرال کس کس کو جواب دیتی پھر ہوں گی میں ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو کیوں اتنا انٹرسٹ ہے کہ میں گھر پر رہ رہی ہوں اس لیے کہ شادی کے بعد دڑکیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں میکے میں نہیں ٹھیک ہے چلی جاؤں گی اتنی جلدی میں کیا ہے سویرہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جلدی نہیں بہت دیر ہو گئی ہے تیہ دن ہو گیا ہے تمہاری شادی کو ہوئے ہوئے لیکن متاحر نے ابھی تک اپنے گھر میں کوئی بات نہیں کی مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ٹال رہا ہے پتہ نہیں تمہیں یہ بات کب سمجھ میں آئے گی زکیہ پا بے فاکر آج تو واقعی مزا آگیا پتہ ہے صرف سوز اس بات کی کہ تمہیں اسے ایک نہیں دو تھپڑ لگانے چاہے اتنی بہادر ہو گئی مجھے یقین نہیں آگا آپ بہت خوش رہے تمہیں پتہ ہے اومیر عورت جب اکیلی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی خود کو بہت مضبوط کر لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پر تاک لگائی بیٹھے ہیں کہ کب اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں اس لیے تو کہتا ہوں مجھ سے شادی کرنے میری زندگی کا سب سے بڑا غامل اور سب سے بڑا دکھ ہی ہے یہ کہ میرے ہوتوے تم اکیلی ہو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں کبھی اکیلہ نہیں ہوں موسیقی 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 اب تم یہ سوچو کہ تم صرف تائی جان کی وجہ سے فاطمہ اور اس کے بچے کو خوار کرو کہ ساری زندگی یہ تمہاری محبت اب پیسلا کرو امیر فاطمہ تمہاری منتظر ہے اب اس برے وقت میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوگے یا اس کا ہاتھ تھام لوگے یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ کہ کسی اور کو موسیقی موسیقی مانیکا ٹھیک کیا رہا ہے فاطمہ اور ازلان کو میری ضرورت ہے موسیقی 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 کن سوچوں میں گمہوں میں ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے تمہاں آفیس کی چاہنا ہے تمہیں اور بابا بھی کتنی مرتبہ فون کر چکے ہیں کہ امیر کو بھیجو چلو جا کے ناشتہ کرو اور دفتر کیلئے نکلو تمہیں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے فاطمہ کے علاوہ تمہیں کچھ بھی کہنا ہے نا تم مجھ سے بات کر لینا آپ جانتی ہیں کہ اس وقت میری زندگی میں فاطمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ سب سے ہے میں میری سے بات سنو میری فاطمہ نے تمہیں موزور تو بنایا ہی تھا اب تمہیں بے شرم بھی بنا دیا کیا کھلے لفظوں میں تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو اب یا آپ ہر بات کا الزام فاطمہ پہ کیوں لگاتے تھی ایک ایسی عجیب تھی زد بنا لی ہے آپ نے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ زد نہیں چھوڑی اکلا قدم جو میں اٹھاؤں گا اس کی ذمہ دار صرف آپوں کی اسے دم کیا دیکھے جا رہا ہے مجھے متاہر متاہر میری بات سنو متاہر انکہ میں نے تم سے کہا نا اس موزور پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا فاطمہ نے مجھے تھپڑ مار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے پہلے تو شاید یہ بچہ میں ترس کھا کر اسے دے دیتا اب تو میں اسلام سے حکز نہیں روں گا تم اس بات کو اتنا بڑا کیوں رہے ہو اسے اپنی انا پر کیوں لے کر جا رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں فاطمہ کو بچہ دے دینا چاہیے اس تھپڑ کا بدلہ تم کہیں اور بھی جا کر لے سکتے اسلام کو بیچ ملانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے انکہ اگر فاطمہ کی آپ کوئی کمزوری ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور ایسے بھی میں اپنا بچہ فاطمہ کو نہیں دوں گا تم بیچ میں نہیں آوگی اے متاہر بینوں کیا نئی زد پکڑ کر بیٹھ گیا ہے میں اس بچے سے جان کیسے چھڑاؤں گی موسیقی موسیقی موسیقی